بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مٹن شامی کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ایزی ریسپی ہے اور شامی کباب تو تقریباً سب کے ہی موسٹ فیورٹ ہوتے ہیں تو عموماً ہم اس کو بنا کے فریج میں سٹور بھی کر لیتے ہیں اور یہ کافی ٹائم تک چلتے ہیں تو جی یہ ریسپی ہم بنائیں گے آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو سب سے پہلے میں نے مٹن لیا ہے ہاف کے جی مٹن میں نے بون لیس لیا ہے اور ٹو ہنڈرڈ گرم اس کے اندر میں چنے کی دال اٹ کریم اب یہ میرے پاس ایک پیاز ہے درمیانے سائز کا اور پانچ سے چھے میں نے لسند کے جوے لیا تھے موٹے والے اور یہ میرے پاس ڈرائے والی چیلیز ہیں اگر آپ کے پاس لمبے والی نہیں ہے تو آپ گولوالی بھی لے سکتے ہیں پانچ سے چھے لی تھی اور ادرک کا میں نے دو انچ کا ٹکڑا دیا تھا اس کو میں نے موٹا موٹا کر لیا تھا اب یہ کچھ گرم مسالے ہیں دو دالچینی سٹکس اور دو تیز پاتلی ہیں میں نے دو بڑی الائچی لیا ہے چار پانچ لونگ ہے ایک ٹی سپون سابود کالی مرچ اور ون ٹی سپون میں نے زیرا لیا تھا سابود اب اس میں مسالے ڈالیں گے ون ٹی سپون لال مرچ پاؤوڈر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون سوکھا دنیا پاؤوڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم حلدی ڈالیں گے اب اس میں پانی ڈال رہی ہوں میں تقریباً تین کپ کیونکہ میں نے دال کو بھگویا نہیں تھا اس لئے اس کے ادر میں پانی زیادہ ہٹ کر رہی ہوں اگر آپ دال کو بھگوئیں گے تو پھر آپ نے پانی کم یوز کرنا ہے کیونکہ دال اور گوشت دونوں کچھے ہیں اور دال بھگی ہوئی بھی نہیں ہے اس لئے پانی تھوڑا سا زیادہ یوز ہوگا کیونکہ ہم مٹن کے ساتھ ہی دال ڈال رہے ہیں اس لئے آپ ٹرائے کیجئے گا کہ بھگی ہوئی دال مرد ڈالیے گا کیونکہ دال بہت جلدی کل جائے گی اور وہ پیسٹ سا بن جائے گی اندر تو ہم اس کو پریشر لگا دیتے ہیں آپ بدہ پریشر بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو میں تقریباً بیس منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر رکھ دوں گی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو نکالیا تھا بیس منٹ کے بعد گوشت بھی بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اور دال بھی بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے اب اپنے پریشر جو ہے آپ نے اپنے حساب سے دیکھ لینا ہے پندرہ منٹ کے بعد بھی کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر سے یہ جو ثابت والا گرم مسالہ تھا وہ نکال دیا تھا اور اب اس کو میں اس طرح سے میش کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو چوپڑ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح سے زیادہ ایزی رہتا ہے اور مجھے اس طرح سے بنے ہوئے کباب جو ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ اس میں جو گوشت کا ریشیا ہے وہ بہت اچھا کھول کے بنتا ہے دس منٹ لگتے ہیں صرف اس کو میش کرنے میں اور یہ بہت اچھا سا گوشت اور ہمارا جو ڈال ہے وہ میش ہو چکے یہ دیکھیں جو آپ نے اس کے اندر ثابت گرم مسالہ ڈالا تھا وہ نکال لیجئے کیونکہ وہ مومے آئے تو وہ اچھا نہیں لگتا اب اس کے اندر ہم دھنیا ڈالیں گے گرین والا اور گرین چیلی دھنیا دھنیا اور گرین چیلی میں دھنیا ایک انڈا میں ڈال رہی ہوں انڈا آپ نے درمیانے سائز کا لینا ہے اگر بڑا انڈا ہے تو آپ پہلے تھوڑا سا ڈال کے چیک کر لیجئے پھر اس کے بعد آپ باقی کا بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ایک دم سے آپ ڈال دیں گے تو وہ ڈال پتلی بھی ہو سکتی ہے میں نے میڈیم سائز کا لیا تھا اب اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اور اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے سے شامی کباب بنائیں گے اب کباب جو ہے وہ آپ کی اپنی چوائس پہ ہے آپ کتنے سائز کے بنانے چاہتے ہیں میں تھوڑے سے میڈیم سائز کے بنا رہی ہوں بہت زیادہ نہ بڑے بنا رہی ہوں نہ بہت زیادہ چھوٹے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا کبابوں کا لکھ آیا ہے اب یہ اس طرح سے میں سارے کباب بنا لوں گی اب یہ ہمارے سارے جو کباب ہیں ریڈی ہیں اب ان کو ہم فرائی کریں گے اچھا میں سارے کباب جو ہے وہ فرائی نہیں کر رہی آپ نے جتنے کھانے اتنے آپ ان کو فرائی کر سکتے ہیں باقی آپ ان کو فریز کر دیں یہ ایزی لی فریز ہو جاتے ہیں بس اس کو ایک سائٹ سے ہم پانچ سے چھ منٹ کے لیے کوک کریں گے دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ لگے تھے یہ دیکھیں کتنے اچھا ہمارا کبابوں کا کلر آیا ہے یہ بہت ہی مزے کہ دیکھیں کباب ان کی لک بھی کتنی اچھی لگ رہی ہے بہت کرسپی سے یہ کباب بنے ہیں اب دوسری سائٹ سے بھی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے پہلے آپ نے ان کو کسی ٹیشو پر نکال لینا تاکہ ان کا سارا آئل ہے وہ سپرین ہو جائے جی تو الحمدللہ ہم نے اپنے شامی کباب جو ہے وہ ایک ڈش میں نکال لی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے دو طرح کی چٹنیز بنائی تھی ایک میں نے دہن کی بنائی ہے اور ایک میں نے پودینے کی بنائی ہے آپ جس چیز کے ساتھ بھی پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ کیچپ کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی مزے کہ یہ کباب بنتے ہیں کرسپی سے اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اللہ حافظ